دارت داخلہ نظر آئے گی اور بہت سارے لوگ شور مچا رہے ہیں آٹھ تاریخ کو انہوں نے عدم اعتماد کی تاریخ دی تھی اور وہ دن کاؤنٹی ہوتا تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بائیس اکیس تاریخ بنتی ہے لیکن اس اسمبلی نے خود اکیس جنوری کو یہ قرارداد پاس کی کہ یہ بائیس اور تئیس تاریخ کو یہ حال جو ہے یہ بزارت خارجہ کے پاس رہے گا او آئی سی کانفرنس کے لیے اور اس کا آوٹر سیکیورٹی جو ہے آج کے بعد رینجرز اور ایف سی اور پولیس کے پاس ہے کرکٹ کا میچ بھی نہیں ہو رہا اور آٹھ ہزار کی وہ پولیس نفری بھی اور دو ہزار رینجر اور ایک ہزار ایف سی کو پندرہ ہزار لوگ ہم دو تاریخ تک اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے رکھ رہے ہیں لیکن آج مجھے جس چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ بلاول جو ہے وہ جس کے ابھی دودھ کے دانت ہی ٹوٹے سیاست میں دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک وہ کہہ رہا ہے کہ ہم در نہ دیں گے شکل دیکھو اپنی اور اوائی سی کے خلاف دیں گے آپ اوائی سی جس میں کے پانچ سو سو لوگ آ رہے ہیں اسلامی ملکوں کا فلسطین افغانستان کشمیر لانت ہے آپ پہ تین دفعہ لانت بھیجتا ہوں جو اوائی سی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سامراجی ایجنٹ ہے وہ ہندوستان کی خواہشوں کو خبریں بنانا چاہتا ہے وہ اس ملک میں شباز شریف صاحب دیکھیں شباز شریف صاحب آپ کی ایچکن جو ہے یہ نہ ہو دس سال تک نیکر میں بدل جائے دس سال آپ نیکر میں رہے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی سیاستدان ایسی غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا کہ ہم اوائی سی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے یہ سپیکر کا رائٹ ہے میں آج کتاب لے کے آئے ہوں میں سب سے سینئر پولٹیکل ورکر ہوں اور میں شگرد ہوں خواجہ سفدر مرون کا میں اور شیرف غن صاحب ہم صبح روز دو گھنٹے ایک گھنٹے کلاس دیا کرتے تھے ایک سال تک یہ ٹو ففٹی فور صفحہ نمبر ون فور نائن پہ پڑھ لیں کہ سپیکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کل نہیں کر سکتا آدم اعتماد لیکن اگر حالات ایسے ہوں حالات کا تقاضہ ایسا ہو تو وہ آگے لے جا سکتا ہے اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی رولنگ ہے اس پہ وسیم سجاد صاحب کی بھی رولنگ ہے اور کئی رولنگ ہے اب سارے آپ ٹی وی چینل پچیس تاریخ دے چکے ہیں سو میں اس میں سپیکر صاحب کا رائٹ ہے وہ بتائیں گے ابھی میں یہاں سے سیدھا پرائم منسٹر کی پولٹیکل میٹنگ میں جاؤں گا کیونکہ آپ سارے پچیس تاریخ دے چکے ہیں مجھے نہیں پتا سپیکر صاحب نے آج کون سی تاریخ دینی ہے لیکن جب اس ملک کے تیس چینل یہ کہہ رہے ہیں ہاں تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے اور پچیس میں سات اضافہ کر لیں آپ یہ کتیس اور پہلی تاریخ بنتی ہے اور مجھے یقین ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پانچ تاریخ کو سیاست بدلے گی میرا دل گوائی دے رہا ہے کہ یہ اتحادی بھی سوچیں گے سمجھیں گے مشورہ کریں گے اور مشاورت کے بعد عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں گے جو اصلی اور نسلی ہوگا وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں سب پر پرشے دیئے آج کے بعد سارے امپورٹنٹ جو ہاؤسز ہیں جو لوجز ہیں جو ایم این اے ہاؤسز ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہ رینجرز اور ایف سی کے حوالے کر دیئے گئے ہیں دو تاریخ تک بطور وزیر داخلہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اگر کسی کی جرت ہے اگر کسی میں حمد ہے اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور وہ ایسی کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے میں اس کو بتاؤں گا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے ایک فون آیا ذمہ داروں کا اور آپ نوے کے زاویے سے لیٹ گئے جی نہیں ہم تو ساتھ ہیں ہم تو اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اب بولو نا اگر حمد ہے تو آ کر بتاؤ اسی کانفرنس میں آپ چوبیس کو وہ چلے جائیں گے آپ سارے چینل یہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی تک سپیکر صاحب کا نوٹیفکیشن نہیں پڑا کہ وہ کس دن اجلاس بنا رہے ہیں یقیناً ان سے میری درخواست ہوگی کہ آج وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرے اور اگر سارے چینل پچیس کی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں ساتھ کا اضافے کے بعد ادم اعتماد لیں اور بڑے شوق سے آئیں کسی شخص کو میں پھر دوراتا ہوں کسی شخص کے راستے میں ووٹ دینے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ریفرنس جو جہاں ڈال رہے ہیں وہ منڈے کو اٹارنی جنرل صاحب ڈال رہے ہیں وہ لیگل سائیڈ ہے اور ساتھ تاریخ کا جلسہ جو ہے عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہے اور اسی دن اپوزیشن بھی پہنچے گی ہم دونوں کے الگ جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں وزارت داخلہ آن ائر یہ کہہ رہی ہے اور میں نے ڈی سی صاحب اور کمیشنر صاحب دونوں کو کہا ہے کہ دونوں کی درخواستیں لیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کریں جس کے جو حامی ہوں وہ اس طرف جائیں اور اگر کوئی نقصان ہو گیا اس وقت پاکستان میں جو سامراجی اناثر ہیں جو پاکستان کی بدلتی ہوئی جو عمران خان پالیسی بدل رہا ہے ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی لہ رہا ہے اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا تو میں ان لیڈروں کے خلاف آئینی اور قانونی پرچا دوں گا اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف دیا جا سکتا ہے اور انسار الاسلام کے لوگوں کے خلاف دیا جا سکتا ہے تو پھر ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے کسی حادثے کے بطور انٹیریئر منسٹر میں نے اسلام آباد اتھارٹیس کو ہدایت کی ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا جلسہ جس جگہ اپنے جلسوں کا وہ فیرس کریں باقی یہ سر محل کے پیسے اور سویز اکاؤنٹس بینک کے پیسے اور اب میں کس کس کا نام نوں میرے پاس تو رمضان شگر مل ہے دہبیہ شگر مل ہے ایون فیلڈ ہے مقصود چپڑا سی ہے مسرور چپڑا یہ چوروں کے مال سے اگر ہمیں نہیں مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ مال ان کا کھاؤ کوئی رج نہیں ہے مال ہے ان پاس حرام کا غریب کو تو انہوں نے دینا نہیں اپنے تو یہ گھر سے بھی نہیں کھاتے کبھی یہ بھی حساس میں رہتے ہیں کہ کوئی باہر سے ان کو دے جائے ان کے نصیب میں نہیں ہے سو جو ہے میں نے ہم سے خفا ہو گئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کھاؤ ان کا مال مال ان کا کھاؤ اور کام عمران خان کا کرو آپ کے لئے دروازے کھلے ہیں میں آپ کا وکیل ہوں میں میڈیا کا بھی وکیل ہوں کل بھی میں نے سیاسی کمیٹی میں کہا ہے اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اس جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ فارن فنڈ یہ جو فارن سے پیسہ آ رہا ہے اور پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رات کو مجھے لا تعداد ایمبیسٹر نے فون کی ہیں بلاخر ہر ایمبیسٹرز کو یہ فکر ہے کہ جی ہمارا وزیر خارجہ آ رہا ہے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر دو جو ہیں ایک تو بچونگڑا ہے اور ایک سینئر سٹیزن ہے ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ بے فکر ہے ہر حال میں یہ ایک عظیم ملک ہے اٹامک فورس ہے اور پاک افواج کے پاس سارے اسلام آباد کے ان کے انتظامات ہیں بائیس کے تیس کے چوبیس کی واپسی کے پچیس کے دن جوڑو کراٹے ہونا ہے تو ہو جائیں ہم بھی یہاں ہیں یہ بھی یہاں پہ ہیں آٹھ ہزار پولیس ہے تین از دو ازار رینجرز ہیں ایک ازار ایف سی ہے ضرورت پڑی تو صبح اور مگا لوں گا ستائیس کے جلسے کے بعد اور میں باقی باتیں مجھے فیصلوں کا نہیں پتا جو وزیراعظم عمران خان ابھی سیاسی کمیٹی میں فیصلے کریں گے وہ فواد چودری صاحب وہ پرسن ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کوئی سوال ہو تو میں آزر دیکھیں یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ساتھ سودے جو ہے انہوں نے اس نواز شریف کی ووٹ کو عزتوں کو غرق کر دیا یہاں قبر بنا دیا ہے